اولی بھئی آج کی مجلس کا آخری سوال ہے کہ اشفاق احمد واصف علی واصف ممتاز مفتی اور قدرت اللہ شہاب کیا واقعی علیاء اللہ ہیں؟ شہاب نامہ سے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں؟ شہاب نامہ سے متعلق تو میری بڑی سخت رائے ہیں کہ یہ گمرہ ہی کا پلندہ ہے یہ کتاب پہلے آپ ذرا اس طرف آجیں جن لوگوں کے آپ نے نام لیئے ہیں میں آپ کو کٹیگوریکل مینشن کر دوں میں ہر بندے کی زندگی کے پوزیٹیو پیلووں کو اپریشیٹ کرتا ہوں باصف علی باصف صاحب کو میں نے بہت پڑھا ہے میں دل سے ان کی قدر کرتا ہوں علمی اختلاف اپنی جگہ دل دریاز مندر ان کی کتاب ہے قطرہ قطرہ قلزم اور کتابیں بھی ان کی اشفاق احمد صاحب کا ڈراما جو ہے من چلے کا سودا شہکار ہے وہ اس میں آپ علمی اختلاف ضرور کر سکتے ہیں بارل خدا کے ساتھ ان کے ایک تعلق کو پریزنٹ کرتا ہے ممتاز مفتی تو بہت چھوٹا بند ہے ان کے مقابلے پہ ان میں اگر آپ لسٹ ڈاؤن کریں تو پہلے نمبر پہ واصف علی واصف صاحب ہے پھر اشفاق احمد ہے پروفیسر احمد اختلاف صاحب بھی اسی کٹیگوری میں فال کرتے ہیں میرے استاد بھی رہے ہیں ان پہ میرا کلپ آ چکا ہے ممتاز مفتی تو بات کی چیز ہے قدرت اللہ شاہب بھی یعنی وہ اتنی موٹی کتاب لکھ کے چلا گیا ہے اور لوگ اکثر کوٹ کر کے اور پتہ نہیں ان کو کس کٹیگوری میں فال کرتے ہیں یہ بھی انسان تھے علیہ اللہ کیا تو اللہ کو پتا ہے کون ہے ولی اس طرح نہیں کوئی ڈیفائن کر سکتا ورنہ میں پھر اکثر کہتا ہوں بریلویوں کے ولی دیوبندیوں کے مشرک ہوتے ہیں اور دیوبندیوں کے ولی بریلویوں کے گستاخر رسول ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں گستاخر رسول وہ کہتے ہیں علیہ اللہ یہ چھوڑ دیں یہ اللہ کو پتا ہے definitely صرف صحابہ اور علی بیت کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ علیہ اللہ میں سے باقی آپ صرف اس نے زن رکھ سکتے ہیں قدرت اللہ شعب جو ہے نا جی وہ عجیب دیو مالائی کسے کہانیاں اس نے شعب نامے میں لکھی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں لیکن ظلم یہ ہے کہ اس کو ایز دینی کتاب پریزنٹ کیا گیا حالانکہ وہ اس نے اپنے ایکسپریانسز لکھے ہیں وہ ایکسپریانسز وہ جھوٹ بھی لے سکتا ہے اس کے تخیلات بھی ہو سکتے ہیں اس کے خواب بھی ہو سکتے ہیں یہاں تو لوگ دین کے نام پہ جھوٹی حدیثیں گھاڑ کے امت کو دے کے چلے گئے ہیں تابعین میں ایسے لوگ ہیں جو بعد میں ویری فائی وی کے یہ جالی روایتیں تھی تو تابعین میں اگر جھوٹے لوگ پیدا ہوئے ہیں امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے تو یہ لوگ تو تابعین بھی نہیں تابعین ہے تو بڑے دور کے لوگ ہیں تو میں تو ان لوگوں کی یعنی کتابوں کے بارے میں یہی کہوں گا کہ آپ ضرور شوق شوق سے پڑھیں جو چیز کتابوں سنن کے مطابق ہے اس کو لے لیں اس میں تو مجھے یعنی واسب علی واسب صاحب کی کتابیں جو ہیں نا وہ لگی ہیں کہ وہ واقعی خدا کے ساتھ تعلق کو شوق کرتی ہیں یا اشفاق صاحب کی زاویہ پروگرام بھی چلتا تھا باقی تو اہمی شڑو نہیں مارتے رہے ہیں شعب نامہ میں میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں بڑا عجیب و غریب لکھا ہے اس سے آپ کو اس بندے کی ذہنی لیول کا پتہ چل دائے گا حالانکہ یہ ذہنی لیول انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں اکثر مسلمانوں کا ہے لیکن ہم ان کو بینیفیٹ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ تو جاہل تھے قدرت اللہ شعب جیسا پڑا لکھا بندہ اس طرح کی بونگییں مار کے جائے تو بڑی فضول بات ہے وہ کہتا ہے وہ کہ جی میں چھوٹا سا تھا غالباً پرائمری کا سٹوڈنٹ تھا تو میرے سامنے ایک ہندو لڑکا آیا اس نے میرے سامنے اللہ تعالیٰ کو گالییں دیں تو مجھے غصہ نہیں آیا پھر اس نے جب نبیل اسلام کو گالی دی تو مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے پتھر اٹھا کے اس کا سر پھاڑ دیا کہتا ہے نبیل اسلام کو میں گالی ورداشت نہیں کر سکا اچھا اب یہ ایک عام جو ہمارا مسلمان سنتا ہے نا تو وہ بڑا آششکر اٹھتا ہے لیکن یہ تو بغیرتی کی انتہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو گالیاں ورداشت کر رہے ہیں اور رسول اللہ کو گالی دی تو آپ کو برداشت نہیں اس سے آپ کیا نکالنا چاہتے ہیں یہی نصر نکالنا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جذباتی ایفیلیشن ہے وہ رسول اللہ سے کم ہے اور سر اگر اس طرح ہے تو آپ مومن ہی نہیں آپ منافق ہیں مومن کے لئے تو ٹاپ پرائٹی کون ہے اللہ کی وجہ سے سب سے محبت کرتے ہیں اس ذہن میں رکھئے گا یہ جو آپ کو الٹی کہانی کرائے گی یہ نا وہ اکثر شیخ احمد سنندی کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے میں تو اللہ کو مانتا ہی اس لیے ہوں کہ رسول اللہ کا رب ہے نا گمرائی میں ممنی ہے تیری یہ بات قرآن تو یہ نہیں کہتا قرآن تو بالکل اُلٹ بات کرتا ہے بلکہ تُو نے اُلٹ بات کی قرآن بالکل سیدھی بات کرتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولَا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مومنین میں رسول کو بھیجا ہے يَتْرُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میرا احسان ہے کہ نبی تم میں آیا ہے اور تم کہہ رہا ہے نبی کا احسان ہے کہ اللہ کا تعرف ہوئے ہے لیکن یہ جذباتی ڈاکٹرائن بکتی ہے کیونکہ نبی رسول اللہ کے نام کے اوپر ہم جذباتی ہیں آج کیا پہلے بھی تھے ابو دود میں عدیث نہیں ہے ایک سیابی نے آگے حضور کو سجدہ کر دیا آپ فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے اس نے نہیں آگے سے کہا یارسول اللہ عشق دے چلے نمبر لے گئے اکل والے ہیں انجھے ہی عمرہ گالیاں کہ عشق کے جلے تو نمبر لے گئے اکل والے تو ویسے ہی اپنی عمر خراب کرتے ہیں آپ نے فرمایا یہ کیا انہوں نے کہا میں وہ ہیرہ نامی شہر عراق کا تھا وہاں پہ گیا تو میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ میں آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں میں آپ کو سجدہ کیوں نہ کروں تو آپ نے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پر سجدہ کرو گے ہائے 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 کہا یا رسول اللہ نہیں میں مجھے کیوں کر رہے ہو یہ حدیثیں کبھی کسی نے بیان کی ہیں آگے الفاظ ہیں اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے یہ آخری ٹکڑا پکڑا ہوئے مظلوم مردوں نے اپنی بیویوں پر اپنا حق جتانے کے لیے ہم بھی کبھی ایک بار اپنی بیوی کو سناتے ہیں تو وہ ہمیں کہتی ہے نہیں دیکھے نا جی اگر دیتا تو حکم تو کوئی نہیں دیا کہ ان کارو کار جاؤ ٹھیک ہے تو لیکن جو پہلا حصہ تھا وہ اسلاح والا تھا تو جذباتیت رہتی ہے یہ عقیدہ کیا مسلمانوں کا ہے کہ اللہ کے بارے میں گالی سن لے اور نبیل اسلام کے بارے میں نہ سن سکے اور اس کو سبان اللہ کہہ کے بیان کرنا اور اس کے رسول کہہ کے بیان کرنا جہلیت کی انتہا ہے یہ میں آپ کو اس کے اُلڑ بات بتاتا ہوں صحیح بخاری میں غزبہ اہد والے چپٹر میں مجود ہے پچھلے دنوں پرائم نیسٹر پہ جو وہ گستاخیہ صحابہ کے الزام لگا میں نے اس میں عدیش بیان کی تھی 3039 مجھے ایک ذہن اس میں رہ گی صحیح بخاری میں انٹرنیشن امریک کے مطابق غزبہ اہد کے موقع پر جب مسلمانوں میں بھاگدر مچ گئی پھر مسلمانوں نے جا کے اہد پہاڑ کے اوپر پناہ لی اور کافر نیچے تھے مسلمانوں کا بہت نقصان ہو چکا تھا ابو سفیان نے کہا بدلہ لے لیا کافی ہے ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا اب اگر لڑنے کے لیے جائیں گے تو وہ بلندی پہ ہیں پتھر ماریں گے تو ہم ڈیمیج ہو سکتے ہیں تو اس نے وہاں سے ایک آواز بلند کی کیا تم میں محمد ابن عبداللہ ہیں تو نبی الاسلام نے فرمایا جواب نہیں دینا کسی نے پھر پوچھا کیا تم میں ابن ابی قحافہ ہیں یعنی ابو بکر صدیق تو آپ فرمایا جواب نہیں دینا پھر انہوں نے پوچھا تم میں ابن خطاب ہیں تو آپ نے فرمایا جواب نہیں دینا تو اس نے پھر کہا کہ تینوں ہی مارے گئے ہیں تو حضرت عمر ذرا جذباتی تھے تو انہوں نے کہا کہ تمہیں اللہ تباو برباد کریں ہم اس کا بدلہ تم سے لیں گے نبی الاسلام نے جواب دینے سے منع فرمایا تھا لیکن وہ کیونکہ ایسی بات ہے تو انہوں نے جواب دے دیا اس سے اگلی بات ہے اس نے نعرہ بلند کیا کہ آج کے دن حبل جو ہے نا یہ آلہ ہو چکا ہے جو ان کا بدھ تھا تو نبی الاسلام فرمایا تم جواب کیوں نہیں دیتے ہو ان کو جب اللہ کے پر بات آئی نا اپنے پر بات آئی تو حضرت انہوں نے کہا جواب نہیں دینا دفعہ کرو جب انہوں نے کہا کہ حبل آلہ ہوا ہے تو آپ فرمایا تم کو ہو کہ اللہ آلہ اللہ آلہ ہے سبحانہ ربی العلا بھی ہم پڑھتے ہیں پھر اس نے کہا کہ ہمارا تو عزہ ہے مولا تمہارا کوئی مولا نہیں ہے تو نبی الاسلام نے کہا تم جواب کیوں نہیں دیتے اللہ مولانا اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں ہے تو یہ قدرت اللہ شعب صاحب کی جہالت کو دیکھ لیں اور صحیح بخاری میں نبی الاسلام کے ایٹیجیوڈ کو دیکھ لیں اپنی ذات کے بارے میں جواب نہیں دیا اللہ کے بارے میں جواب دی ہے اور اس سے بھی آگے چلے جائیں صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام کتاب الجمعہ چپٹر میں آتی ہے جمعہ والے چپٹر میں آپ کے سامنے ایک خطیب خطبہ دیتے ہوئے اس نے کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا اس جملے میں وہ خرابی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب کامیاب جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ لغت کے اطبار سے تو ٹھیک ہے لیکن لغت کے اطبار سے لٹریچر کے اطبار سے اپنے سیاکو سباک اور کانٹیکسٹ کے اطبار سے بلکل بار ٹھیک ہے لیکن نبی الاسلام کو غصہ آیا بِعْسَ الْخَطِيبُ عَمْتَ کتنا برا خطیب ہے تو تو نے یہ کیوں کہا جس نے ان دونوں کی کی یہ تو دو نہیں ہے اللہ ایک ہے آپ ارمائے تم کو جو اللہ کی اور اس کے رسول کل کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا یہ نہ کہو کہ ان دونوں کی کرے اللہ تو ایک ہے حالانکہ اس صحابی نے اللہ اور رسول کو ایک نہیں بنایا تھا کیونکہ پہلے کہہ چکا تھا مَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْرَ شَادَا جو اللہ اور اس کے رسول کی تو اس کانٹیکسٹ میں دونوں کہنا کوئی برا نہیں تھا لیکن امام الموحدین کو یہ بات عظم نہیں ہوئی میں کتنا برا خطیب ہے اور مسلم میں تو اتنی الفاظ ہیں ابو دعود میں آگے الفاظ ہیں اُمْ اِذْحَبْ اُوٹْ اُڈِتَسَ نِکل جا اپنی شکل بھی نہ مجھے دکھا وہ شخص وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ جو اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہے جب اللہ کی باری آتی ہے نکال دی اس طرح کی بے شمار مثالیں بخاری اور مسلم میں مجود ہیں جس سے آپ کو پتا چلے گا کیا پتا چلے گا کہ بابوں کا خدا اور ہے کتابوں کا خدا اور دین وہ ہے جو کتابوں میں ہے بابوں نے آپ کو جذباتی ڈاکٹرائن دی ہے کتابیں آپ کو علمی ڈاکٹرائن دیتی ہیں آپ نے پرارٹائز کرنی ہے چیزیں کس چیز کو کس لیول پہ رکھنا ہے کس چیز کو کس لیول پہ ہم نبی الاسلام سے صحابہ سے اہل بیعث محبت ان کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہا رہا جہاں میں ترمزی میں حدیث ہے اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے اس نے اتنا کچھ تمہیں دیا ہے مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس لیے کس لیے محبت کرو میں اللہ کا رسول ہوں یعنی اللہ کے ساتھ میری نسبت ہے اور میرے اہل بیعث سے محبت کرو کہ ان کا رشتہ میرے ساتھ ہے یہاں الٹی گنگا بیٹھ رہی ہے اور جی پہلے فنافی شیخ ہوں دے جی اور پھر فنافی رسول ہوں دے جی پھر اللہ تک پہنچ دے اللہ تک قدیب نہیں پہنچ دا بندہ تھلوٹ اٹھ دے اللہ تک پہنچ دی نہیں ہے دین تو ہے اللہ کو رب ماننے اور محمد الرسول اللہ کو اپنے حادی اور رہنما ماننے کا نام ہے تیسرا تو کوئی بندہ ہی نہیں بیچے تیسرے سارے آپ کے بنائے ہوئے ہیں تو یہ میں نے شعب نامے کی صرف ایک چھوٹا سا حصہ لے کے آپ کو میں نے اس کی انجیننگ کی ہے باقی بشمار انجیننگ اس کی ہو سکتی ہے لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نہ پڑھیں کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کو گمرائیوں کا پتہ چلے گا دنیا میں یہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے کہا جاتا ہے سب کچھ پڑھیں سب کچھ سنیں کیوں ہمیں پتہ ہے کہ جب تک آپ دوسروں کو نہیں سنیں گے تو جو رونا ہم یہاں بیٹھ کے رو رہے ہیں وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا جب تک ہم کہتے تھے یہ علماء کہتے ہیں قرآن دیس ڈریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے لوگ کہتے ہیں تو علماء کیسے کہہ سکتے ہیں تو ہم نے کہا آپ لوگوں کو سنیں تو سب دیکھ لیں نا آپ وہ آیا نا وہ اسلام تھی سکتی بے کلیب لیکن ڈریکٹ نہیں پڑھنا ایسے کر کے انگلی کر کے مولوی نے کہا ہے ایسے انڈ روالور تانی ہیں نا ہونے زائے چیپ ہوتے ہیں انگلی دی روالور تو اب آپ کو یقین آ گیا نا یہ کہتے ہیں قرآن دیس تو سر ہم آپ کو کہتے رہتے ہیں آپ نے ماننا تو کوئی نہیں تھا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بزرگوں کو علماء کو خوب سنا کریں تاکہ خوب گمرائی آپ کو پتہ چلیں اور اس کے بعد پھر ہمیں بھی سنیں وہ تو آپ کو کہیں گے ان کو نہ سنیں کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اس نے سچی بات کرنی ہے ہم آگے ٹھائر نہیں سکتے اور ہمیں یہ یقین ہے کہ انہوں نے جھوٹی بات کرنی ہے آپ اور پکے ہو جائیں گے قرآن و سنت پہ جب ہماری باتیں سنیں گے تو ہمیں ڈر نہیں ہوتا اس لیے ہم کہتے ہیں پڑھیں سب کو پڑھیں لیکن قرآن و سنت کے دائرے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ٹھیک ہوگا جی اللہ تعالیٰ سے دعایا جی جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ و خیر جزاکم اللہ و خیر